ستنہ کی اجیرے باجار میں ایک بارداز سامنے آئی ہے جہاں بہن کا پتہ نہیں بتانے والے بھائی کے اوپر خوالتا تیل فینک دیا گیا نمسکار میرا نام ہے شیون کشوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردان نیو بہن کا پتہ نہ بتانے پر دو یوکوں نے ایک ٹھیلے والے پر اس کی ہی کڑاہی اٹھا کر اس پر خوالتا ہوا تیل فینک دیا سریر پر خوالتا تیل پڑھنے سے ٹھیلہ والا گمبھی روپ سے جھلس گیا اس تھانی لوگوں نے ایک آروپی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ دوسرا بھاگ نکلا اس سمبند میں پولیس سے ملی جانکاری کے انصار اچہرہ تھانا کی کٹرہ محلہ نوازی سیو کمار عبدیہ پیتہ لکھن لال عبدیہ 29 ورس بولی چوراہے میں اسٹیٹ بینک کے پاس چاہ سموسا کا ٹھیلہ لگاتا تھا رویوار کی سام لگ بھاگ ساڑھے پانچ بجے جبلپور نوازی راز کمار جیسوال اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا اور سیو کمار سے اس کی بڑی بہن کے بارے میں پہنچ تانچ کرنے لگا وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بہنین دینوں کہاں اور کس کے ساتھ ہے سیو کمار نے معاملے میں انبھیگتہ جاہر کی تو راز کمار نے گالی گلاؤز کا دھمکانہ سرو کر دیا اسی بیچ راز کمار نے بھٹی پر چڑی کڑاہی اٹھا کر کھولتا ہوا تیل سیو کمار کی اوپر فینک دیا گرم تیل پڑتے ہی سیو کمار چیکھنے لگا آواز سنکا راز پڑوس کے لوگ آ گئے اس تھانی لوگوں نے راز کمار کے ساتھی کو دھر دبوچا لیکن راز کمار بھاگ نکلا سوچنا ملنے پر ڈائیل سو موقع پر پہنچی گھائل سیو کمار کو نزدیکی اسپتال لے جایا گیا جہاں سے اسے پراتمی کپ چار کے بعد جلہ اسپتال ریفر کر دیا گیا اچہرہ پولیس نے بتایا کہ گھائل کی طبیعت خطرے سے باہر ہے مکھے آروپی راج کمار جیسے وال کی تلہ سرگرمی سے کی جا رہی ہے اچہرہ پولیس نے بتایا کہ ٹھیلہ لگا کر چاہ سموسہ بنا کر بیچنے والے سیو کمار کی بہن کا بیباہ کئی سال پہلے ہوا تھا بیباہ کے کچھ سمیں بعد سیو کمار کی بہن نے پتی کو چھوڑ دیا پہلے پتی کو چھوڑ کر وہ مائکے میں رہنے لگی کافی سمیں تک مائکے میں رہنے کے بعد سیو کمار کی بہن کا سمپر جبل پر نوازی راج کمار جیسے وال سے ہوا سیو کمار کی بہنز نے راج کمار سے دوسرا بیوار رچا لیا لیکن کچھ دنوں بعد ہی اس نے راج کمار کو بھی چھوڑ دیا پیروی ریپورٹ دا خبر دا انیوچ